دوستو کہتے ہیں کہ ہمارے دل کی ہر بات اور جذبات لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتے اسی لئے انہیں بیان کرنے کے لئے انسان نے آرٹ کا سہرہ لیا آج اس دنیا میں اتنے ہنرمند لوگ مجود ہیں جن کے ہنر کے کروڑوں لوگ دیوانے بن چکے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں پانچ ایسے کمال کے آرٹس جن کا اس دنیا میں کوئی جواب نہیں نمبر ون ہولا پینٹنگ جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے گزرتے وقت کے ساتھ اس میں کئی سارے بدلاؤ آ گئے ہیں پینٹروں نے اپنے ہنر کا استعمال کر کے غزب کی پینٹنگ کے نمونے دنیا کے سامنے پیش کیے ہولا ایک ایسا پینٹر ہے جس کی پینٹنگ کو دیکھ کر آپ اس کے دیوانے ہو جاؤ گے ہولا کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ پانی سے ملی ہوئی دیواروں پر پینٹنگ کرتا ہے جیسا کہ ندی، تلاب یا سمندر سے ملی ہوئی دیواریں لیکن ہولا ایک بورٹ پر اپنے کئی سارے رنگ لات کر صوبہ شام پانی میں کھڑا ہوتا ہے بس ایک پینٹنگ بنانے کے لیے پانی کا بہو کام زیادہ ہونے کے باوجود ہولا اپنی ہنرمندی میں کئی چھوٹی سی بھی غلطی نہیں کرتا الٹا یہ پینٹنگ پانی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اور بھی خوبصورت لگنے لگتی ہیں کبھی کبھی ہولا ایسی پینٹنگ بنانے کے لیے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے رومن خارموو یہ کافی منفرید پینٹنگ آرٹسٹ ہیں یہ پینٹنگ بس تیار نہیں کرتے بلکہ یہ لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں کہ یہ کیسے تیار کی جائے ان کے بنائے گئے پینٹنگ دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب گھنٹوں بیٹ گئے پینٹنگ کے استعمال کے لیے کچھ سمان یہ خود بناتے ہیں تو کچھ خریدنے پڑتے ہیں سکلپچر کا نمونہ بناتے وقت سٹک بیس بنایا جاتا ہے پودوں کے جو چھوٹے چھوٹے مادلز ہیں وہ برک سے بنائے گئی دیواروں کے پاس رکھے جاتے ہیں جس سے یہ بلکل اصلی لگے اس طرح کے پینٹنگ رومہ تیار کرتے وقت بہت چھوٹی چیزوں کا باریکی سے استعمال کرنا پڑتا ہے تیار کیا گیا مادل تو اتنا اصلی لگتا ہے کہ آپ اصلی اور نقلی میں فرق بھی نہیں پہچان پاؤگے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رومن خارموو ایک بہترین پینٹنگ رومہ آرٹسٹ ہیں نمبر 3 اگر کوئی آرٹسٹ ایک ایسے ہوای جہاز کا مادل بنائے جو صرف کاغذ سے بنا ہو اور آپ کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی اسے اصلی سمجھنے کا دھوکہ کھا جائے تو سمجھ لیجئے جیسے کہ وہ آرٹسٹ سچ میں منفرد ہے لوکا لیکونی سٹیورٹ مینیچر آرٹ کا ایسا نام ہے جس کی محنت اور کوشش دیکھ کر اسے سلام کرنے کو جی چاہتا ہے یہ ہوای جہاز کی چھوٹی سے چھوٹی باریکی کو بھی اپنے آرٹ میں اتارتے ہیں چاہے وہ ویلز ہو چیئرز ہو وینڈ شیلڈ ہو یا دروازے ہو آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ آپ ائر پلین کے بس ایک مارڈل کو دیکھ رہے ہو آپ کو ہر وقت یہ احساس ہوتا رہے گا کہ آپ پلین کے چھوٹے ویجن کو ہی دیکھ رہے ہو اسے دیکھ کر میں یہی کہوں گا کہ لوکا ایک بہترین مارڈل بیلڈر ہے نمبر 4 فالنگ ان سینڈ سینڈ پینٹنگ یہ کلا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی فالنگ ان سینڈ اس یوزر نے والے اس آرٹسٹ کی سینڈ پینٹنگ آپ دیکھو گے تو حقے بکے رہ جاؤ گے ایک کانچ کے پورٹ میں الگ الگ رنگوں کی ریت سے بنی پینٹنگ آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے میرے حساب سے سینڈ پینٹنگ یہ دنیا کی سب سے ڈیفکلٹ پینٹنگ میں سے ایک ہے کیونکہ بس کچھ رنگوں سے بھرے ریت سے ایک کانچ پورٹ میں کسی بھی انسان کی پینٹنگ بنانا آسان تو بلکل بھی نہیں ہوتا لیکن اس آرٹسٹ کی سوچ کو میرا ہزاروں سلام جس خوبی سے اس نے اپنی ہنرمندی کا استعمال کر کی یہ آرٹ بنائی ہے سچ میں کمال ہے نمبر 5 موجو کمال کی ڈیٹیلنگ لا جواب ہنرمندی اور آنکھوں کو دھوکہ دینے والی خوبصورت منیچر یہی خاصیت ہے موجو جاپانی آرٹسٹ کی گھر میں موجود کافی عام چیزیں جیسا کہ علماری ٹی وی اور فریج جیسی چیزوں کا بہت چھوٹا لیکن اصلی روپ دیکھنا ہو تو آپ کو موجو کے بنائے ہوئے مارڈلز دیکھنے ہوں گے ان کو دیکھ کر کسی کو بھی لگے گا کہ یہ گھر فلموں میں دکھائے ہوئے بونے انسانوں کے لیے بنائے گئے ہوں لیکن اسے مینیچیتز کہا جاتا ہے جو پریزنٹ دنیا میں موجود چیزوں کا بہت چھوٹا روپ ہوتا ہے موجو کا سٹیئر کیس مارڈل مجھے سب سے خاص لگا کیونکہ یہ سب سے زیادہ منفرد ریال نظر آتا ہے اس طرح کے مارڈل بنانے کے لیے آپ کو میتھیمیٹکس کا اچھا خاصا نولیج ہونا چاہیے کیونکہ مینیچر بنانے کی شروعات سب سے پہلے کاغذ سے ہی شروع ہوتی ہے آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی ایسی انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل آسف انفو آپ کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دائیے تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر کانا مت بھولیں تھینکس پر واشنگ